مزکت سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر اردو سپیکنگ آنگریگیشن مزکت ایمان میں پادری زرج دینیل کے زیر احتمام 25 دسمبر کو کرسمس کی رنگا رنگ تقریبات کائی نکات کیا گیا جس میں پاکستانی سفارت کھانا کے اوفیشلز نے بھی شرکت کی ان سب میں صرف رہیت سفیر پاکستان آلی جناب عمران علی جوہدر شامل تھے ان کی آمد پر پاسٹر زرج دینیل نے سفیر پاکستان آلی جناب عمران علی چودھے کو پھولوں کا گلدستہ اور کرسمس کا تفاہ دے کر انہیں اس تقریب میں خوش آمدید کہا کرسمس کے اس خوبصورت موقع پر پاکستان سکول کے چیرمن آلی جناب امیر حمزہ بھی تشریف لائے جن کو ایلڈر ویلیم جان اور یونس بھٹی نے پھولوں کا گلدستہ اور کرسمس کا تفاہ دے کر خوش آمدید کہا کرسمس کے اس مبارک موقع پر پاتری زرج دینیل نے واسعہ پیغام دیا کہ یہ بات سچ ہے اور برحق ہے کہ یسو مسیح خدا تعالی کا بیٹا ہے کیونکہ آسمان پر سے بھی فرشتہ یہ پیغام لے کر آیا اور آسمان پر سے خدا نے خود اس بات کا اعلان کیا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اس کی سنو جب تک رول قدس کی ہدایت اور رہنمائی میں نہیں آتا تب تک وہ خداون یسو مسیح کو خدا تعالی کا بیٹا تسلیم نہیں کر سکتا ہم اماندار اسی وجہ سے یسو مسیح کو خدا تعالی کا بیٹا کہتی ہیں کیونکہ پہلے خدا نے خود اسے اپنا بیٹا تسلیم کیا اور ہم اسی بات پر امان رکھتے ہوئے خداون یسو مسیح کو خدا تعالی کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں اس تقریب میں ان خاندانوں کے بھی خصوصی طور پر انعامات دیئے گئے جنہوں نے کرسمس کے مبارک موقع پر اپنے گھروں کو خصوصی طور پر سجایا تھا اس پر مقابلے میں چھے خاندان انعامات کے حق دار ٹھہرے جن میں تیسرے نمبر پر آنے والے دو خاندان ایلڈر ویلیم جان اور بھائی انور کا خاندان شامل ہے جبکہ دوسرے نمبر پر بھائی ڈیویڈ اور بھائی جیمز کا خاندان رہے اور پہلے نمبر کے حق دار بھائی جان تاریخ کے خاندان رہے ان سب خاندانوں میں اصنات تقسیم کی گئی اور انعامات سے نوازا گیا اسی دوران ایک سپیشل انعام ایک چھوٹی بچیان کو بھی دیا گیا جس نے نہایت مہارت کے ساتھ اپنے گھر کی چیزوں کو استعمال کر کے اپنے گھر کو بھی بہت ہی خوبصورتی سے کرسمس کے لیے سجایا تھا تقریب کے آخر میں آلی جناب سفیر پاکستان عمران علی جوہدری نے سنڈے سکول کے بچوں کی پروفارمنس کو دیکھ کر نہایت خوشی کا اظہار کیا اور اس تقریب کے دوران بچوں کی پروفارمنس دیکھتے دیکھتے خود بھی ان کے ساتھ جھومنے لگے اور سنڈے سکول کی ٹیچرز جلیلہ انجم اور ہینا سمون کو ان کی اس ساری محنت پہ خوبصورہ سفیر پاکستان اور چیرمن پاکستانی سکول نے آخر میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے تمام مسیح برادری کو کرسمس کے مبارک بات پیش کی اور مسیح برادری کا پاکستان کی ترقی میں جو کردہ رہا اسے بھی خوبصورہ